مونگیلی کے رامانوج پرشا دیوانگن شاشکری پراتمک شالہ بھون کی حالت جرجر ہو چکی ہے بچے اپنی جان جوکھم میں ڈال کر پڑھنے کو مجبور ہیں ماملے میں کئی بار شکایتوں کے باوجود کسی کے کان میں جو تک نہیں رہیں گی وہیں شنیوار کو اسکول کے دوران کمرے کا لگ بھگ چوتھائی حصے کا فلور دب کر دو سے تین فٹ نیچے چلا گیا گنیمت ہے کہ کسی کو چھوٹ نہیں لگی اور کوئی حطاحت نہیں ہوا بچے اور ان کے پالک گھبرائے ہوئے ہیں ادھکانش پالکوں نے اپنے بچوں کو واپس گھر لے گئے پالکوں کے من میں بھائے ہے کہ اسکول بھون کی حالت کو دیکھ کر کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا اچوبہ آیا تھا بچے کو چھوڑنے کے لیے کلاس میں تو اس میں چتائی وہ گھر بچھارے سے بچھانے کے لیے کٹ پٹی جو ہے بچھارے سے اس کو اسی سمجھے گھٹنا ہو گیا اس جمین جو ہے نیچے دھب گیا ہے اور اس کے کارن مطلب جو انہونی ہونا تھا تو بچے نہیں بیٹھے تھے تو بچ گیا اگر بچے بیٹھے رہتے تو بہت بڑی انہونی گھٹ سکتا تھا ہو سکتا تھا اور کیا بولے ہیں اس کے بارے میں کب سے اسی ستی بنی ہو گیا کب سے اسی ستی نہیں پتا نہیں میرے کو لے کہ سوڑا دیوال پر جمین جو ہے کریک تھا لیکن کب سے اس ستی پتا نہیں میرے کو لیکن آج جیس پہ بھی رہا ہے تو جمین دھب گیا گنگلی اور وہاں بالوڈیا مندر کا تکش سنچالیت ہوتا ہے وہاں کاریالہ بھی ہے ان کا اور پہلے سے ہی لگ رہا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے جمین ہلتی تھی وہاں کی جانے پہ دلدلی ٹائپ کی ہو گئی تھی اور جو کہ آج دھسک بھی گئی ہے جی جی صبح ہم لوگ جب شالک ہو لے ہیں تو پتا چلا ہے کہ وہ جمین دھسک بھی رہتنا تو بھر میں کچھ کیا ہے کسی کو جانمان کیانے ہو نہیں مال ہاں جان تو نہیں جان کیانے نہیں ہوئی ہے لیکن وہاں کا ساماغری جو رکھا ہوا تھا وہ اسی میں ساماغ گئی ہے کسی مرسوں سے اسکول ہے جی جب جب پہ ہو گئی ہے یہ تو میں تو ویسے یہاں ابھی ابھی آئی ہوں مجھے کچھ ہی مینے ہوئے ہیں لیکن بتانے کے انسار یہاں کے لوگوں کے انسار یہ پچھلے بیس مرسوں سے یہاں پہ سمچالیت ہوتا ہے اور وہاں بالوڈیا بلوڈیا